ہم بات کر لیتے ہیں مونسون کی آپ یہ جانا چاہتے ہوں گے کہ اتراخن میں موسم کیسا رہنے والا ہے اگر آپ پرٹک ہے دوسرے راجے سے اتراخن میں گھومنے کے لیے آنا چاہتے ہیں یہ خبر بہت ضروری ہے اور اتراخن کے لوگوں کے لیے تو اہم ہے ہی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دی کہ اتراخن میں بارش کا ریڈ الٹ جاری کیا گیا ہے ریڈ الٹ کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے جان لیجئے کہ اگلے چار دن کے لیے بارش کا یہ ریڈ الٹ ہے زلہ پریشاسن کی لوگوں سے ساپ طور پر اپیل ہے ندی نالوں کے نزدیک جانے سے لوگ بچیں ہیماچل پنجاب ہریانہ میں بھی برسات کا الٹ ہے کہیں اورنج کہیں ییلو کہیں پر ریڈ الٹ ہے ریڈ الٹ کیا ہوتا ہے ریڈ الٹ ہوتا ہے ادکتم بارش ہو سکتی ہے یعنی کہ سامانے سے زیادہ بارش ہو سکتی ہے اور اس دوران کہیں کہیں پر فلڈ جیسی سمسیا بھی آ سکتی ہے یعنی کہ بار جیسی ستھی اٹھپن ہو سکتی ہے لگاتار موسلا دھار بارش ہوگی یہ ریڈ الٹ ہوتا ہے بارش کا اور اس سے بچنے کے لیے بھی اوپائے بٹائے جاتے ہیں کیسے ریڈ الٹ جب بارش کا ہوتا ہے تو لوگوں کو کیا کیا بچاو کرنے ہوتے ہیں تاکہ یہ بارش مسئبت نہ بن پائے اس لیے لوگوں کو جاگرک بھی کیا جا رہا ہے ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ ندین آلو کی نزدیک بلکل نہ جائے کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے کہیں ادھار ایسے دیکھے ہیں جن میں لوگوں کی جان تک پر بھی بنائی چاہے وہ مہراج کی طرف جائیں وہاں بات کریں یا پھر اتھر کی طرف جائیں ہردوار کی بات کریں یا پھر آپ بات کر لیں ہماش و پردیش کے کانگڑا کی بھی جہاں پر شردھالو کی جان بھی خطرے میں آ گئی تھی کیونکہ وہ ندین آلو کی نزدیک تھے اچانک سے جلستر بڑھتا ہے تو مصیبت بڑھ جاتی ہے اور جیسے کہ ہم نے کہا جان پر بھی بناتی ہے ابھی موسم ویبھاگ نے پور ونوان پہلے ہی لگایا تھا پور ونوان کے بطابق بارش زیادہ ہے اور پہاڑی لاکوں میں بارش ہوتی ہے تو پانی کی رفتار ندین آلو میں بڑھ جاتی ہے جلستر بڑھتا ہے جل بھراو کی سمسیاں میدانی لاکوں میں زیادہ ہوتی ہے ہمارے ساتھ اس وقت راو شفاعت علی ہمارے ویرو چیپ جڑ چکے ہیں اتراخند سے ان سے اپ ڈیٹ بھی لیتے ہیں اور تازہ حالات کیا ہیں بارش کو لے کر اتراخند میں تصویر میں آپ دیکھ ہی پا رہے ہوں گے راو شفاعت علی کو ان کی ہاتھ میں چھتری ہے بارش سے وہ بھی بچ رہے ہیں کیونکہ ریپورٹنگ کرنی ہے گراؤنڈ ریالیٹی آپ کو بتانی ہے اس لئے سیدھے آپ تک جانکاری پہنچانے کے لیے وہ بھی تیار ہے گراؤنڈ سے راو شفاعت علی میں دیکھ پا رہا ہوں کی بارش دہرہ دور میں ہو رہی ہے لیکن پورے اتراخند کی بات کریں کس طرح کا موسم کا مجاز فلال دکھائی دیرہا ہے آنے والے دو سے تین دن تک بارش کس طرح کی ہونے والی ہے ریڈ الٹ ہے کئی علاقوں میں بارش کو لے کر دشکوں کو سمجھائیے بٹائیے خاص کر پرٹکوں کے لیے بھی کیا جانکاری کیا ایڈوائزری ہے پریش آسن کی طرف سے دیکھ پا مل اتراخند میں لگاتار بارش جو پروتی علاقے ہیں وہاں تو لگاتار بارش ہو رہی تو لیکن پچھلے اگر 24 سنٹے کی بات کریں تو جو میدالی علاقے تھے یہاں تو بھی رہا تھے تو تیز بارش نہیں تھی لیکن محسن زبھاگ نے پورو انمان جتایا تھا کہ آج سے لے کر کے اور چار جولائی تک جو کماؤ شیطر کے ریجن ہے کماؤ منڈل کے جو شیطر ہیں وہاں پر باری سے باری برسہ ہو سکتی ہے اور اس کو لے کر کے ریڈ الڈ بھی جاری کیا تھا لیکن جس طرح سے بارش کماؤ اور ریوال دونوں ریج خیطروں میں بارش ہو رہی اس سے لگتا ہے کہ تیز بارش میں پروتی علاقوں میں سب سے زیادہ بارش ہے اور بارش کے بجھا سے جو ندیوں کا جلستر ہے وہ بھی بڑھ سکتا ہے کیونکہ جو اوپر سے ندی نیچے کی طرف آتی ہے ان کا جلستر اس وقت بڑھا ہوا ہے اور ریڈ الڈ کو بڑھایا جا سکتا ہے اگر لگتار کنٹینیو اسی طرح سے بارش ہوئی اس وقت میں دیرادول والے ماز پر کھڑا ہوں یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کی طرف تھوڑا سا جب بارش تیج ہوتی ہے تو ویزیبلیٹی بھی کم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی جو مارگ ہیں سڑک ہیں ان پر بھی پانی بھر جاتا ہے اور خاص کر یہ دکتیں شہری چیتروں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ڈرینیز سکتا ہے بہتر کام نہیں کرتا ہے شہری چیتروں کا حالانکہ جو گرامین والے چیتر ہیں وہاں پر تب سے بڑی دکت ہوتی ہے کہ ندیوں کا جلسر بڑھنے سے جو آگ پاس رہنے والے لوگ ہیں ان کو پریشانی کا سابنا کرنا پڑتا ہے موسم ویبھاغ نے ایڈبائزری جاری کی ہے کہ جب تک بارش رہے گی کیونکہ سمیہ سمیہ پر alert جاری کیا جاتا ہے وہ چاہے orange alert ہو yellow alert ہو یا پھر red alert ہو لیکن جو ندیوں کے پاس لوگ رہتے ہیں red alert سے زیادہ قطرہ ہوتا ہے بہت سمیدنشی لوگ کا ہے ندیوں کے آس پاس رہنے والے جو بھی لوگ ہیں وہ پرچھت اسطحانوں پر چلے جائے یہ موسم ویبھاغ کی اور سے ایڈبائزری جاری کی گئی ہے اسطحانی پرشاند موسم ویبھاغ کی ایڈبائزری کو جاننے کے بعد یہ پریاض کرتا ہے کہ جو ندیوں کے آس پاس لوگ رہتے ہیں وہ خطرے کی جد میں نہ آئے اس کے ساتھ ہی اپیل کی جاتی ہے کیونکہ پریہٹر کے بہت بڑی تنکیاب ہیں اترا سڑ میں پہنچتے ہیں اور کیونکہ ندیوں کے آس پاس عمومن لوگ نظر آتے ہیں نہتوے نظر آتے ہیں تو یہ بھی اپیل کی جاتی ہے کہ پریہٹر کے اسطحانی لوگ ان ندیوں کے آس پاس ہی اندر نہ جائے کیونکہ اچانت سے جو اوپری علاقے ہیں پروتی علاقے ہیں وہاں پیز بارش ہوتی ہے اور نیچے کی طرف اس کا بہا ہوتا ہے تو بہت ساری ایتی گھٹنا ہی ہوتی ہے اس طرح کی گھٹنا ہے انہیں راجعوں میں بھی ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے ہی راجعے سرکار اور اسطانی پرشاہتنی سنچت پر لینا چاہتا ہے کہ اترا کھنڈ میں اس طرح کی گھٹنا ہے نہ ہو لیکن اب امید ہے کہ لگاتار اسی طرح کی بارش ہوتی رہے گی مانسون کی پہلی دستک ہے اور پہلی ہی دستک نے یہ ثابت کر دیا ہے کہانے والے وقت میں اترا کھنڈ میں تیز بارش ہوگی اور پڑا سا جب تیز بارش ہوگی تو اترا کھنڈ میں مصیبت کا سبب بھی بنے گی جون مہینے کی بات کریں تو کئی جگہ ہم نے دیکھا کئی راجعوں میں دیکھا تو سامانے سے بھی کم بارش تھی لیکن اب کہا جا رہا ہے موسوی بھاگ بھی سنکیت دے رہا ہے کہ جولائی مہینے میں ساری کا سر پوری ہو سکتی ہے آپ نے ذکر کیا کہ سرکار اپنے سطر پر تیاری کرتی ہے آپ نے ذکر کیا کہ پریشاسن بھی اپنے لیول پر سب کچھ دیکھتا ہے تاکہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اتحاس کی اگر میں بات کروں راو شفظ علیہ آپ کیا یاد دلانا چاہتے ہیں کہ مونسون کے سیزن میں کس طرح سے اترہ گھنڈ کی مشکلیں بڑھتی ہیں سرکار کی مشکلیں بڑھتی ہیں پریشاسن کے لیے یہ مونسون بڑا چیلنج بھی بن سکتا ہے کیا یاد کر سکتے ہیں آپ جس سے کی سبق لیا ہے سرکار نے پریشاسن نے ہر بار اور اب آگے اس لیے تیاری کی جاتی ہے ہر لیول پر بڑے سطر پر اس مونسون سے پہلے راو شفظ علیہ دیکھیں کمال اترہ خند میں بہت ساری ایسی گھتلائیں ہوتی ہیں آفدائیں آتی ہیں جب مونسون آتا ہے اور ہر برش اترہ خند کو ایک دنش دے کر کے جاتا ہے بہت بڑی آفدہ ہم نے سب نے دیکھی ہے دوزار تیرہ میں جب کدارناکھ پوری طرح سے تباہ ہوا تھا بہت سارے ایسی طریقے تھے جو پتری کی جد میں تھے اور بہت بڑا نقصان اترہ خند کو اٹھانا پڑا تھا اس کے بعد ہی اترہ خند کا گھتن کیا گیا تھا ساکہ جب آفدائیں کوئی مصیبت آئے تو اس وقت جو ریسکیو کی ٹیم ہے وہ ترنس موقع پر پہنچے تو SDRF کو دیو دودھ بھی مانا جاتا ہے بہت سارے بھی پاہم ہوئے اترہ خند کے اندر کیونکہ آفدائیں کوئی ایسا تو نہیں کہ صرف ایٹی وقت میں آتی ہے آفدائیں ہمیشہ اترہ خند میں آتی رہی اور خاص کر جب مانتون آتا ہے راجیے سرکار جو بھی ہو وہ چاہے بی جے پی کی ہو اکا انگریس کی ہو وہ یہ پریاض کرتی ہے کہ ان آفداؤں سے بچا جائے ان آفداؤں سے اویر رہا جائے جو لوگ ہیں ان کو جھا گروپ کیا جائے ابھی اگر محسن بھا کی بیگیانیت کی بات کرتے ہیں بکرم سنگھ وہ یہ کہہ رہے تھے اپنے بیان میں جو انہوں نے جانکاری دی ہے کہ لوگوں کو ستر کے رہنا چاہیے راج کے وقت بھی کچھ لوگوں کو جاگتے رہنا چاہیے اور کیونکہ بارش تیج ہوتی ہے کلاوڈ بسٹ ہو جاتا ہے تو بہت بڑا نقصان اکھانا پڑتا ہے جنہانی کا بہت نقصان ہوتا ہے جو راجی آبدہ پربندن فرادکرن ہے اس نے بھی بیٹا کیے مقصد کی پوشکر سنگھانی میں رامی نے بھی ایک سمکشہ بیٹا کی اور دیزن ہی دے چارک ہے اور کچھ نمبر بھی پلیش کی گئے ہیں وہ چاہے سوچل میڈیا پر ہو یا دوسری جو گلوٹائن بورڈ ہیں ان پر بھی ہو اگر کسی یاتری کو کوئی دکت آتی ہے سردالو کو دکت آتی ہے یا پھر جو بھی آمزن ہے جو دورست علاقوں میں رہتے ہیں شہری علاقوں میں رہتے ہیں گرامین علاقوں میں رہتے ہیں کوئی کہیں بھی ہو اس کو اگر کسی طرح کی کوئی پریشانی آتی ہے کوئی آبدہ اس کو نظر آتی ہے کوئی ان کے شیطر میں اس طرح سے گھٹائے ہوتی ہے تو اترہ تون نمبر اوپر تنپل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی سچیوال لے کے اندر ایک مونیٹنگ سینٹر بنائے گیا ہے جہاں سے مونیٹر کیا جاتا ہے جو فالس آتی ہے ان کا ریپلائی دیا جاتا ہے اور پھرانت جو ٹیم ہے وہاں پر ڈیپیوٹ کی جاتی ہے اس کے ساتھ کیونکہ چاردھام یاترہ بھی اس وقت چل رہی ہے یہ سب سے بڑی چلوتی ہوتی ہے کہ چاردھام یاتریوں کو کوئی پریشانی نہ ہو اور پریشانی کب ہوتی ہے جب لینڈ فلائیڈ ہو جاتے ہیں قریب ایک تو چوبن پوائنٹس ایسے ہیں اترہ کن کے اندر جو راستی ہے راج مارک پر پڑھتے ہیں اور لینڈ فلائیڈ ہونے سے جو ملبہ ہے وہ پہاڑ کا ملبہ سیدھا سڑکو پر آ جاتا ہے اور اسے جو سردالو ہیں یاتری ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے جو مارک ہے وہ بادیت ہو جاتا ہے تو اس کے لئے راجی سرکار چاہتی ہے کہ اس طرح کی پریشانی سردالو کو نہ ہو سانی پرشانسل کوشش کرتا ہے جیسی بھی مچینوں کو لگایا جاتا ہے سانی پرشانسل خود موجود ہوتا ہے تاکہ جو مارک ہیں وہ بادیت نہ ہو لیکن ابھی جس طرح کی بارش ہو رہی ہے اسے انوان لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ مشکل اور مصیبت لے کر آ سکتا ہے بہت بہت شکریہ راج شباط علیہ اپنے انویس تار سے سنڈھا ہے بارش کے بارے میں بھی اور یہی بتایا کہ بھوشوانی کیا ہو رہی ہے بارش کو لے کر اترہ کھنوے